اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فالسے کے شربت کو آپ لمبے عرصے کے لیے کس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے لیا ہے آدھا کلو کے قریب فالسہ اور چھے سے سات گھنٹے کے لیے اس کو پانی میں ہم نے بگو دیا تھا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف لیٹر کے قریب میں نے پانی لیا تھا آدھا لیٹر پانی لیا تھا اور اس کے اندر میں نے اس کو بگو دیا تھا اور اسی پانی سمیت میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی آپ گرینڈر کا استعمال کر سکتے ہیں یا ہینڈ گرینڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ہاتھوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گرینڈر کا استعمال کرتے ہیں ہینڈ بلینڈر کا استعمال کرتے ہیں تو اسے ایزی ہو جاتا ہے اس کو بلینڈ کرنا جب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہاف لیٹر پانی کے اندر تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کسی بھی بریق سٹینر سے یا بریق مل مل کے جو کپڑا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو سٹین کریں تاکہ اس کے اندر اگر دست موجود ہے تو وہ باہی دہجے اگر بہت موٹا سٹینر استعمال کریں گے ایک دفعہ سٹین کر لیا تو دوسری دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر مزید آپ نے ایک لیٹر پانی آئیڈ کرنا ہے ایک لیٹر پانی آئیڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے آپ راب کر لیں تاکہ جتنا بھی فالسے کا جتنا بھی ایکسٹریکٹ اس کے اندر موجود ہے وہ تمام نکل آئے اور ایک دفعہ پھر اس کو بریق سٹینر کی مدد سے آپ نے سٹین کر لینا ہے اور تقریباً اگر آپ کے پاس آدھا کلو کے قریب اگر آپ کے پاس فالس ہے تو اس کے اندر ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی جو ہے وہ کافی ہوگا ڈیڑھ لیٹر پانی جب آپ نے اس طریقے سے آپ کے پاس ریڈی ہو گیا تو آپ نے اس کے اندر چینی کی مقدار رکھنی ہوتی ہے سیون ففٹی گرام تین پاؤ کے قریب آپ چینی کی مقدار رکھیں گے اگر آدھا کلو فالسے کا شربت آدھا کلو کے ساتھ اگر آپ فالسے کا شربت تیار کر رہے ہیں تو چینی کی مقدار آپ رکھیں گے سیون ففٹی گرام تین پاؤ کے قریب آپ چینی لیں گے اور اب ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ بلکل گاڑا سا آپ کے پاس بلکل جیسے شربت ہوتا ہے بلکل ویسے ہی شربت کی طرح یہ آپ کے پاس تیار ہو جائے بلکل گاڑا سا ہو جانا چاہیے اور اس کے اندر ہلکی سے تار بننی چاہیے اتنی دیر آپ نے اس کو پکانا ہے اگر آپ کے پاس دیر لیٹر پانی تھا تو دیر لیٹر پانی سے آپ کا آدھا لیٹر پانی جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈرائے کر لینا ہے اور اس طریقے سے جب آپ کے پاس اس طریقے کا جیسے کی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا اس طریقے کا جب آپ کے پاس ایک لیٹر پانی بکایا رہ گیا تو یہ آپ کا جو شربت ہوتا ہے یہ تیار ہو جاتا ہے اس کو کسی بھی آپ پلاسٹک کی یہ شیشے کی آپ بارٹل میں اس کو ڈال لیں اور جب یہ اچھے طریقے سے تھنڈا ہو گیا تو اس کو ڈال لیں اور آپ کی جو بارٹل ہے وہ بلکل ہشپ ہونی چاہیے اس کے اندر کسی بھی طرح کا پانی وغیرہ کی علائش نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تھنڈا کر لیا اور اس کو کسی بھی شیشے یا پلاسٹک کی بارٹل میں آپ ڈال کے تو آپ اس کو فریچ میں رکھیں باہر نہ رکھیں فریچ میں آپ رکھیں گے تو یہ تھٹی ڈے سے زیادہ چل جائے گا ایک گلاس پانی کے اندر اس کے آپ نے تین چمچ جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں وہ کافی ہیں تین ٹیبل سپون آپ اس کے اندر ڈالیں اور مزیدار جو فالسے کا شربت ہے آپ ساری گرمی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اسی طرح تین سے چار بٹل آپ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آدھا کلو فالسے ہے تو آدھا کلو فالسے کے ساتھ آپ حاف جو لیٹر ہے ایک لیٹر جو شربت ہے وہ آپ ریڈی کر سکتے ہیں جو کہ ایک ہفتہ آپ کا بہت ارام سے چل جائے گا اور اس لیے کے ساتھ آپ فالسے کو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولیں اللہ حافظ